سبسکرائب مائی یوٹوک چینل پاکیزہ زندگی بائی حیات خان اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بھجھاؤ چنانچہ دندار لوگ اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں زوہر کی نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صوبہ سے زوہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے اسی طرح پھر اثر کے وقت پھر مغرب کے وقت پھر عیشہ کے وقت گرز ہر نماز کے بعد یہی صورت ہوتی ہے عیشہ کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں جناکاری بدکاری چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں نماز وظیفہ ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قِحَقْ تَعْلَى شَانَهُمْ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لیے احد کر لیا ہے کہ جو سخص ان پانچوں نماز کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا احتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا اور جو ان نمازوں کا احتمام نہ کرے تو مجھے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں موسیقی